آن لائن ٹیکنالوجی نیوز حاصل کرنے کے لئے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں شکریہ جو ہے وہ شروع کر دیا تھا جگہ جگہ پہ وہ ریڈ کر رہے ہیں جو سعودی پولیس حکام ہیں جس کے اندر ہر سلوطنی سعودی پولیس ٹریپل نائن وغیرہ یہ جو سارے ہیں جوازات یہ سب شامل ہیں اور غیر قانونی لوگوں کو جو ہے وہ پکڑ دکڑ کر رہے ہیں تو دوستو آج کی میری ویڈیو اسی حوالے سے ہے کہ اب تک تقریباً گیارہ ربیو الاول تک جو سعودی حکام ہیں انہوں نے کتنے لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے ان میں سے کون سی نیشنلٹی کے کتنے لوگ لوگ ہیں کتنے پرسنٹ لوگ ہیں اور اسی طرح ان میں سے کتنے لوگوں کو جو ہے وہ کس طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے آج میں آپ کو یہ ساری معلومات دینے جا رہا ہوں اس ویڈیو کو دیکھیں انشاءاللہ آپ کو تمام معلومات جو ہے میں وہ دوں گا جی تو دوستو جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس ویڈیو کے شروع میں کہ میں آج آپ کو وہ تعداد بتاؤں گا کہ آج اب تک کتنے جو ہیں غیر قانونی illegal expatriate ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور کہاں کہاں سے گرفتار کیا گیا اور کیسے گرفتار کیا گیا ہے تو آپ کے ساتھ یہ میں منسٹری آف انٹیریئر سعودی کی جو ہے وہ ویب سائٹ اس کو شیئر کر رہا ہوں اس کی اوپر ہی انہوں نے یہ جو تعداد ہے یہ جو اپ ڈیٹ ہے وہ دیتے رہتے ہیں ہر ہفتے کے حساب سے تو اس کے بعد یہ ساری جو ہے معلومات وہ میں آپ کو منسٹری آف انٹیریئر کی ویب سائٹ سے دے رہا ہوں آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں المرکز الوطنی للعملیات الامنیہ وزارت داخلیہ کی یہ ویب س حفیت السادس النتائج الحملہ میدانیہ المشترکہ کے اس جو انہوں نے کمپین کو نام دیا تھا حملہ تل میدانیہ کا نام دیا تھا تو اس کے جو ہیں ریزلٹ وہ یہ یہاں پہ شیئر کر رہے ہیں اس کے اندر یہ بتا رہے ہیں دیکھیں کہ سب سے جو ہیں 99135 جو ہیں غیر قانونی لوگ ان کو گرفتار کیا گیا ہے جن میں سے 57546 جو ہیں اکامہ کے وائولیٹر تھے اکامہ وائولیٹر تھے ان میں سے 17303 جو ہیں وہ امن الحدود کی جو خلاف ورزی کرتے ہوئے پائے گئے ہیں اور 24286 جو ہیں وہ عمل کی جو وزارت کے عمل ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو ہیں پائے گئے ہیں تو ان کو گرفتار کیا گیا ہے جو ان کی ٹوٹل تعداد بنتی ہے وہ 11 ربیل اول تک یہ 11 ربیل اول انہوں نے یہ اپ ڈیٹ کیا 1449 اجری یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں تک تو اس دن تک 99135 لوگ جو ہیں وہ گرفتار کیے گئے ہیں اس میں سے وہ کچھ کہتے ہیں کہ جو 1325 لوگ جو ہیں وہ غیر قانونی طور پر بارڈر کراسنگ کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں جن میں سے 79% جو ہیں اس تعداد میں سے وہ یمنی نیشنلٹی کے لوگ ہیں یعنی کہ بہت زیادہ یمنی جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے جس کے جو ٹوٹل تعداد ہے اس کا جو ہے وہ تقریبا 79% جو ہے وہ یمنی ہیں 20% جو ہیں اس کے اندر جو ایتھوپی ہیں وہ نیشنلٹی کے لوگ ہیں اور باقی ایک پرسنٹ جو ہیں وہ تمام جو ہیں نیشنلٹی جس کے اندر انڈین پاکستانی بنگلہ دیشی سری لنکی نیپالی فلسطینی اور بغیرہ شامل ہیں اور اس کے بعد جو کہتے ہیں کہ پانچ سو چونسٹھ لوگوں کو جو ہے وہ ڈیپورٹیشن سنٹر یعنی کہ ترہیل کے اندر رکھا گیا ہے جن میں سے انہیں تیس جو ہیں وہ جو لوگ ہیں وہ جو ہیں مملکت سے باہر نکلتے ہوئے غیر قانونی طور پر باہر جاتے ہوئے جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں اور اس کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ تین سو چھتر جو لوگ ہیں وہ بھی جو ہے کاما کی وائولیشن کے اندر جو ہیں بارڈر سے سکورٹی فورسز نے ان کو گرفتار کیا ہے تو اس کے علاوہ یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انہوں نے مزید تعداد کے اندر بتایا ہے کہ ان میں سے جو اٹھالیس ہیں سعودی ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جو کہ ان غیر قانونی لوگوں کو ٹرانسپورٹ کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لگاتے ہوئے یا کہ ایسے لوگ سعودی جنہوں نے ان لوگوں کو پناہ دی رکھی تھی یا اپنے پاس جو ہے وہ کام کروا رہے تھے جو ان کے کفیل تھے تو ان میں سے اٹھالیس جو ہیں وہ سعودی بھی گرفتار کیے گئے ہیں جن میں سے انتیس جو ہیں وہ دیکھیں آپ جنہوں نے بتایا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لئے کوشش میں پکڑے گئے ہیں اور جو باقی جو ہیں وہ انیس جو ہیں وہ بھی سعودی ہیں ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اس کے بعد جو ہیں بارہ ہزار جو ہے پچھتر اور دس ہزار نو سو ستر جو ہیں وہ ٹوٹل جو ہیں یہ بارہ ہزار پچھتر ہیں اور ان میں سے جو ہیں دس ہزار نو سو ستر مرد ہیں اور ایک ہزار ایک سو پانچ جو ہیں ان عورتوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے ابھی تک جو تعداد ہے چودہ ہزار نو سو ستانوے یعنی کہ تقریباً پندرہ ہزار لوگوں کو جو ہے وہ ڈیپورٹیشن سنٹر کے اندر پہنچایا گیا ہے اور ان میں سے بارہ ہزار تین سو پچانوے جو ہیں وہ مختلف امبیسی جو ہیں ان کے ممالک کی جو امبیسی ہیں ان کے حوالے کی گئے ہیں تاکہ وہ جو ان کے سفر کے دستاویزات وغیرہ ہیں ان کو جائز کریں اور بارہ ہزار آٹھ سو آٹھ جو ہیں ان کو جو ہے اپنے اپنے ملکوں کے اندر جو ہے وہ بھیجنے کی ساری جو ہے وہ ترتیب کی جا رہی ہے تو دوستو یہ تھی گیارہ ربیو لول کے تک کی رپورٹ اس کے بعد سے ویسے بھی گریفتاریوں کا سسلہ جاری ہے اس کے اندر آپ مزید اضافہ ہو چکا ہوگا تو یہ معلومات ہی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا اگر آپ بھی غیر قانونی ہیں تو تھوڑی احتیاط کریں گروں کے اندر رہیں باہر زیادہ نہ نکلیں اور جو ہے ایسی جگہ پہ کام نہ کریں جہاں پہ زیادہ چھاپے وغیرہ کا جو ہے وہ خطرہ ہو جیسے مارکیٹس وغیرہ ہیں یا پیٹرول پامپس وغیرہ ہیں ان کے اوپر جو کافی زیادہ ہے وہ چھاپے وغیرہ لگ رہے ہیں تو اپنی بھی احتیاط کریں اس خبر کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں کمنٹ کریں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ کسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز جائیں وہ آپ کو ملتی رہیں شکریہ